اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ ٹویٹر ہیڈر سائز کیسے بنا سکتے ہیں خوبصورت ٹویٹر ہیڈر سائز اور پورا جو کہ آپ لوگ کا پروفائل کی پیچھے جو بیگراؤن میں یہ پورا آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس پر ایک پوری طرح اچھی طرح سے آ سکیں کافی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اس کے سائز کے بارے میں کہ اس کا سائز کتنا ہوتا ہے تو لوگ اچھی طرح سے خوبصورت بیگراؤن بنا دیتے ہیں لیکن یہاں پر جب وہ اس پر لگاتے تو وہ اس پر فٹ نہیں آتا یعنی کہ اس پر لگتا نہیں ہے تو آج میں اس کو پورا آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے اس کا سائز بھی بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو میں خود ابھی چینج کرنے لگا ہوں ٹویٹر کا اپنا ہیڈر سائز تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں اس کو کیسے لگاتا ہوں اور اس کو کیسے ایڈٹ کرتا ہوں تو چھلو چلتے ہیں ویڈیو میں تو سب سے پہلے آپ نے ایک اپلیکیشن پر آنا ہے جس کا نام ہے پکسل لیب اپلیکیشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو پلے سٹور سے بھی مل جائے گا اگر آپ نے ڈاونلوڈ نہیں کیا ہوا تو آپ کے پاس آلریڈی ہے نہیں تو آپ پلے سٹور سے ڈاونلوڈ کر لیں یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے جانے پکسل لیب میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر وائٹ بے گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے پہ رائٹ پہ سکرول کر کے وائٹ گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے طری وائٹ پہ آجا دے xu پہ آنے کے بعد آپ نے image size پہ clicked کرنا ہے image size پہ clicked کرنے کے بعد آپ لوگوں کے تمام سے آپ نےپی ساتھ پر چھوٹا سا ایرو کا نظر آ رہا ہے اور اس پر اس وقت نظر آ رہا ہے یہاں پر سب سے آخر میں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے これ نظر我們的 header size یہ اس کا پورا size ہوتا ہے جو کریں اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاںжم włتنج اور اس کے بعد Francisco کو اوکی کر دیں گے تو یہ پورا ٹویٹر ہیڈر سائز ہو گیا اس کے بعد ابھی میں چینج کرنے لگا ہوں میں کیسے بناتا ہوں یہ بھی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے تو آپ لوگ دیکھ سکتے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے یہاں پر یہ جو درمیان میں آپ لوگوں کو ایک آئیکن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرنے یہاں پر آپ نے یہ چوتے نمبر پر شیپس پر کلک کر دینا ہے شیپس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس شیپ کا کلر یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو سب سے آخر میں جو کل آئیکن پر یہ خداONG کو اس لیے کہیں رہا ہوں آپ لوگوں کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا یہ جو کلر ہے یہ کافی اس کا لک جو ہے کافی اچھا لگتا ہے ابھی جب میں اس کو ایڈیٹ کروں 가 تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پر آپ نے اس کو اس کی اچھی طرح سے فٹ کر دینا ہے اکنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا بلڈ رائیڈیس ٹص ہے آپ نے اس کو فل کر دینا ہے فل کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے اس کا لک تو آپ بدل گیا ہے اس کے بعد آپ اپنے آخر کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹائیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد میں اپنے چینز کرنے اللہ ہوں کہsis کرلیا ہے میں ابھی ٹیکسٹ اس پر لکھنا چاہتے ہیں تو تو یہاں ویڈیو یہاں پرrolling کری刻 کرنےakin اور تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پورا ٹوٹر ہادر سائز لکھ لیا رہا ہے کبھی فرصاص ملے تو ہمیں بھی کچھ کہنا تھا آئی ویل رائٹ یو الفیل یہ سارا میں ابھی ابھی لکھا ہے اور لکھنے سمیہ میں نے اس لیے میں نے لکھتے وقت اس کو میں نے پاس کر دیا تھا کیونکہ ٹائم زیانہ کافی پیر ویڈیو لبنی ہو جاتی آپ نے بھی یہ خوبصورت ساپنے لیا آپ جیسے مرضی آپ ہیڈر سائز لکھنا چاہتے آپ لوگ کر لیں اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو لگانا کیسے میں آپ لوگوں کو وہ بھی آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ نے اس کو سیو اس طرح کرنے آپ لوگ کو اوپر یہ آئیکن نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو ایک آپشن نظر آ رہے ہیں سیو ٹو گیلری آپ لوگ نے سیو ٹو گیلری کر دینا ہے یہ جب سیو ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اس پیج کو ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ٹویٹر پر آ جانے اور ٹویٹر پر آنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو تری ڈاٹ کا آپشن نظر آ رہے ہیں تری ڈاٹ کا آپشن نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے ایڈیٹ پروفائل پر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر پلس کا نشانہ نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے اس کو چوز existing len hired ویڈیو اچھی لگی ہوگی امید کرتا ہوں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ایسی مزید ویڈیوز یعنی آپ لوگ کچھ بھی آپ لوگ کو ویڈیو چھائیے ہوتی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کیا کریں کہ آپ اس ٹوپک پر آپ لوگ اس چیز پر ویڈیو میں میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا